ہیلو فرنڈز آپ کا سواگت ہے آپ کے ہی چینل پر جس میں آج میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ ویٹامین ڈی کا بالوں کی گروتھ میں کیا رول ہے یا ویٹامین ڈی بالوں کی گروتھ کے لیے کیوں جروری ہوتا ہے آپ کو بتا دیں کہ آپ کی جو سکیلپ ہوتی ہے سکیلپ میں یا سکیلپ کی جو سکن ہوتی ہے اس کے نیچے ہیر فالیکلز ہوتے ہیں جہاں سے ہیر بنتے ہیں نینے بال بنتے ہیں اور سمیہ کے انصار آن میں بدلاؤ بھی آتا رہتا ہے اور اس کے باجو میں ہی ہیر فالیکلز کے باجو میں ہی کیا ہوتا ہے ایک ویسیس پرکار کی گلینڈ ہوتی ہے جسے ہم بولتے ہیں سیبیسیس گلینڈ یہ جو دونوں چیز ہوتی ہیں ایک دوسرے کے لیے بہت جروری ہوتی ہے خاص کر ہیر فالیکلز کے لیے سیبیسیس گلینڈ بہت جروری ہوتی ہے ٹھیک ہے کیسے آپ کو بتا دوں یہ جو سیبیسیس گلینڈ ہے یہ ایک ویسیس پرکار کا آئل نکالتی ہے لیکویڈ نکالتی ہے آئل ان نیچر کا لیکویڈ نکالتی ہے اور یہ آئل ہے یہ ہیئر فالیکل کے لیے بہت جلوری ہوتا ہے کیونکہ ہیئر کو یہ پروٹیکٹ کرتی ہے ڈیمیج ہونے سے بچاتی ہے اور ہیئر کی گروہ میں یا ہیئر فالیکلز کو ہیلتی رکھنے کے لیے یہ ایمپورٹنٹ رول پلے کرتی ہے اور جو ہیئر فالیکل ہے وہ تو آپ کا ہیئر گروہ کرتا ہے یا ہیئر بناتا رہتا ہے لیکن آپ کو بتا دوں ان دونوں کی یہ دی فنکشن کو بیلنس کرنا ہے تو ان کے لیے کیا ہے نیوٹریٹ تو چاہیے لیکن ویٹامین ڈی بھی بہت جروری ہے کیونکہ دونوں کے پاس ہیئر فالیکل کے پاس سیبیسیس گلینڈ کے پاس دونوں کے پاس کیا ہوتا ہے ویٹامین ڈی کے ریسپٹرز ہوتے ہیں خاص کر ہیئر فالیکل کے پاس جو ویٹامین ڈی ریسپٹرز ہوتے ہیں ویٹامین ڈی کے لیے ہوتے ہیں اور وہ جو ویٹامین ڈی ہے وہ ایک ویسیس کام کرتا ہے ہیئر فالیکل میں کب کرتا ہے کیا کرتا ہے کیا ہوتا ہے جو آپ کے ہیئر فالیکلز ہوتے ہیں اس میں سے ہیئر گروہ ہوتا ہے اور ہیئر گروہ ہونے کے لیے ایک ویبین پرکار کی سٹیجز ہوتی ہیں اور اس میں سے جو ایک سٹیج ہوتی ہے جل جب بلکل نیا بال پیدا ہوتا ہے نیا بال بنتا ہے نیا ہیئر بنے گا اس نیا ہیئر کو مچیور کرنے میں اس نیا ہیئر کو لمبا کرنے میں اس نیا ہیئر کی نورما ہیلڈی گروتھ کرنے کے لیے بلکل اس اسٹیج میں ویٹامین ڈی ہوتا ہے کیونکہ وہ جو اسٹیج ہوتی ہے کمپلیٹلی ویٹامین ڈی ڈیپینڈنٹ ہوتی ہے مطلب ویٹامین ڈی صحیح ہوگا تو جو نیا آپ کا بال بنا ہے وہ اسٹیبل ہوگا آپ کا جو نیا بال ہے وہ بلکل کچھ سے انکورن ہوتا ہے وہ انکورت پروپر ہوگا ہیلڈی بنے گا مردہ تھک نیس ہوگی آپ کے بالوں میں اور پروپر لی اس کی جو لیندھ ہوگی وہ ہوگی تو اس چیز کے لیے ان سب کو پانی کے لیے پروپر لیندھ کو لینے کے لیے پروپر اس کی تھکنیس کو لینے کے لیے آپ کی جڑ مجبوط ہونا چاہیے جب آپ کی جڑ مجبوط ہوگی تو آٹومیٹکلی آپ کا ہیار اچھا ہوگا تیکنہ اس جڑ کو پیدا کرنے کے لیے جڑ جب پیدا ہوتی ہے وہ پوری کی پوری ہے جڑ جو بن رہی ہے 菊 پیدا ہو رہا ہے اس وہ جو ہے پورا کا پورا وٹامین ڈی پر ڈپینڈ کرتا ہے تو اچھا وٹامین ڈی ہوگا اور منود دی باڈ میں ہوگا تو آٹومیٹکلی کیا ہوگا آپ کا جو ہیار ہے وہ گروہ کر پائے گا یہ دھی ہ آپ کا وٹامین ڈی نہیں ہوگا ویٹامین ڈی نہیں ہوگا تو آپ کا جو نیا بال پیدا ہونا ہے جو انکورت ہوا ہے وہ پروپر ڈیولپ نہیں ہو پائے گا بال آپ کے تھک نہیں آ پائیں گے لمبے نہیں ہو پائیں گے ساتھ میں اس کو جو پروٹیٹ کرنے والے جو سبیسیس گلینڈ ہے اس میں بھی کیا ہوتا ہے ویٹامین ڈی کے ریسٹرس ہوتے ہیں کیونکہ وہ ویٹامین ڈی جو ہے وہ بھی گلینڈ کے سیکریشن کو مینٹین کرتا ہے یادی پروپر سیکریشن ہوگا پروپر سیکریشن ہوگا تو آٹومیٹکلے جو آئل نکلے گا تو وہ ہیئر کو پروٹیٹ کریں گے اور ہیئر کو پروٹیٹ کریں گے تو جو ہیئر آپ کے اچھے ہیلدی رہیں گے تو کل ملاکی یہ ہے کہ ویٹامین ڈی آپ کا پروپر ہونا چاہیے جو آپ کی باڈی میں نئے ہیئر کو خاص کر ہیڈ میں نیو ہیئر کو لانے کے لیے اچھے ہوتے ہیں اس ویٹامین ڈی کی کمی کو دور کرنے کے لیے آپ کیا کر سکتے ہیں پہلے تو آپ کیا کر سکتے ہیں اچھا خاصا سن لائٹ لے لیجئے فری میں ملتا ہے آپ کو پندرہ سے بیس میٹ کا آدھا گھنٹے کا سن لائٹ لے لیجئے جب آپ کے زیادہ بال جڑ رہے ہیں تھوڑا زیادہ تائنٹہ سن لائٹ لے لیں گے آپ کی باڈی تھوڑی ایکسپوز ہونا چاہیے سن میں نہیں تو آپ کو ویٹامین ڈی نہیں بن پائے گا ٹھیک ہے اس کے علاوہ آپ انڈا لے سکتے ہیں نون ویٹیریان جو ہوگا تو اس میں تھوڑا سمال نمبر میں ویٹامین ڈی آپ کو مل جائے گا یا اس کے علاوہ بات کریں گے آپ اپنے جی آئی ٹی کو امپروب کریں تاکہ پراپر ویٹامین ڈی جائے اور ایبزورب ہو جائے لیکن سب سے امپورٹنٹلی آپ کو سن لائٹ لینا ہے جو آپ کو اچھا خاصا ایکٹیو مولیکیول آپ کو دے گا جو ویٹامین ڈی پراپر سپلائی کرائے گا ہیلڈی ویٹامین ڈی ہوگا تو آپ کے ہیئر پراپر گرو کریں گے پراپر ڈبلک کر پائیں گے اس پرکار سے جو ویٹامین ڈی ہے ویٹامین ڈی ہے بہت ہی اپیوگی ہے نئے بال کو پیدا کرنے کے لیے اور آگے پراپر میچور کرنے کے لیے اگر آپ کو میرا ویڈیو پسند آتا ہے تو پلیز لائک کریں کامنٹ کریں اس پرکار کی ویڈیوز کے لیے آپ نے بہت سائی کر سکتے ہیں نماشکار